میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے یہ بلکل ریڈ لائن ہے ہماری یہ سمجھنا چاہتے ہیں شوق سے سمجھ لیں اس کو میری دھمکی کہا گیا کل میں بھی نہیں گزارش کیتی اس کو دھمکی کہا گیا دھمکی نہیں ہے میری بہنوں والی گزارش ہے لیکن ہمیں اپنا سیلف ڈیفنس بھی آتا ہے اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے آج چھبیس فروری بروز پیر ایک اہم دن ہے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی تاریخ میں جب ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ جو ایک پولیٹیکل پروسس کے ذریعے ایک پولیٹیکل بیگراؤن کے ہوتے ہوئے اور ایک مسلسل محنت اور جدوجہد کے سلسلے میں یہاں تک پہنچی کہ بارہ کروڑ کا صبح آج اس صبح کی چیف ایک خاتون ہونے جا رہی ہے میرے لیے ایز خاتون یہ بہت فخر اور بہت اتمنان کی بات تو ہے ہی ہے باقی پنجاب کے اندر جتنی خواتین جتنی بزرگ جتنے مرد حضرات وہ لوگ جو واقعی اپنی زندگیوں میں ایک اچھا تبدیلی چاہتے ہیں جو اپنی زندگی میں وہ تمام سہولیات جو ان کے دو سٹیپس میں ان کو ملنی چاہیے وہ چاہتے ہیں جو ایک اچھا چیف اگزیکٹیو جو ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود ہو ایک ایسا چیف اگزیکٹیو جو ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہما وقت مصروف ہو ایسا چیف اگزیکٹیو آج انشاءاللہ تعالی صوبہ پنجاب کو ملنے جا رہا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی اس ایوان سے منتخب ہونے کے بعد مریم نوازشتیف صاحبہ ایک اتنا انقلابی روڈ میپ اور پروگرام ٹائم لائنز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جس کے اوپر وہ ہر ایک سیکٹر تعلیم ہے صحت ہے سوشل ویلفر کے پروگرامز ہیں صفائی ہے بہت ساری جتنی بھی چیزیں ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لاسکتی ہیں ائر ایمبولنس کے بارے میں وہ پہلے چکے ذکر کر چکی ہیں تو میں بات کر سکتی ہوں ائر ایمبولنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں شاید کہیں اویلیبل اس طرح سے نہیں ہے جیسے پنجاب کے اندر ہوگی اور بہت تھوڑے وقت کے اندر کوئی بھی کرٹیکل پیشنٹ کہیں پر بھی پنجاب کے کسی حصے میں ہوگا اس کو فوری طور پر پہنچایا جا سکتا اور پھر یہ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر وہ بچیاں خواتین جو بدقسمتی سے کسی ایسے جرم کا شکار ہوتی ہیں جہاں پر ان کو فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ ایسٹ تھروئنگ کے واقعات جو الحمدللہ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں ان کو بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ پنجاب کے اندر سے اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت سارا جو روڈ میپ ہے جو انشاءاللہ اب اپنی تقریب میں بتائیں گی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے آج حلف اٹھانے کے بعد یہ جو خطاب وہ یہاں فرمائیں گی اس کے بعد سے آپ کو امپلیمنٹیشن پانچ منٹ کے اندر ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوگا وہ تمام چیزیں جس کے اوپر وہ آج اعلان فرمائیں گی وہ خامخہ بیٹھ کر کہیں اعلان نہیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی کم از کم ایک ڈیڑھ مہینے کی محنت موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میاں محمد نوازشریف صاحب کا وہ تمام ایکسپیرینس جو انہوں نے ایز وزیراعلا پنجاب اس وقت لیا تھا یا تین دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کے تجربے کی شکل میں اور اس وقت پنجاب کے لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کا جو ہے وہ اڈریسل آپ کو نظر آئے گا پھر رمضان چکے آ رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے مریم نوازشریف صاحبہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گی کوئی شخص کوئی ارکان اسمبلی جو ہے وہ آپ کو دفتروں میں گھروں میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ گراؤنٹ پہ ہوگا وہ کام کر رہا ہوگا اور عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے جو حد والمکان کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ مریم نوازشریف صاحبہ کی سربرائی میں ہم وہ کریں گے اور یہ ہمارا وہ عزم ہے یہ وہ ارادہ ہے یہ وہ وعدہ ہے جو مریم نوازشریف صاحبہ نے شباز صاحب نے اور میاں محمد نوازشریف صاحب نے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام سے کہا تھا کہ ان کے حالات میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کرنے کی کوشش کریں گے آج آپ کو ناؤنس ہوگا ہم نے تو ہر روز کہا ہے جی جب وہ مریم نوازشریف صاحبہ کہ بجزبانی کر رہے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں پارلیمانی نومز کے اندر رہے وہ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی مسیقی لگی رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اچھا ہے وہ ذرا رونک رہتی ہے ہاؤس کے اندر ہم بھی کرتے رہے لیکن ہم نے کبھی نومز کو پار نہیں کیا ہم نے کبھی وہ نہیں کیا کبھی ڈپٹی سپیکر کے بال نہیں نوچے کبھی وہاں پر دھنگا مشتی نہیں کی اور وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنے پارلیمانی نومز اور تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ میڈم چیف منسٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے ان کو تنقید کریں گے سار آنکھوں پر ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے جو وہ تنقید کریں گے جو ہمیں مشورہ دیں گے اس پر اصلاح کریں گے لیکن میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے یہ بلکل ریڈ لائن ہے ہماری یہ سمجھنا چاہتے ہیں شوق سے سمجھ لیں اس کو میری دھمکی کہا گیا کل میں بھی نہیں گزارش کیتی اس کو دھمکی کہا گیا دھمکی نہیں ہے میری بہنوالی گزارش ہے لیکن ہمیں اپنا سیلف ڈیفنس بھی آتا ہے اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے سیاسی قیدی اگر ہوگا تو بلکل اول تو ہوگا نہیں اور اس کے ساتھ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دور میں انشاءاللہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا لیکن جو قانون کو مطلوب ہیں جنہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی داروں کے اندر جنہوں نے جلاو گھراو کیا جو کور کمانڈر رہا اس کے اندر جو ہے مال غنیمت سمیٹنے گئے تھے ان کے لیے تو ظاہر ہے قانون کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں اور معاف کرنا ہم بھی نہیں کر پائیں گے اہمی سیوان کے اندر جتنے بھی ممبران آتے ہیں منتقی بھوکے وہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا وہ قانون سازی ہوتا ہے آپ لوگ اللہ کرے کہ جیسے پہلے پاکستان میں ہوتا رہے گورنمنٹ پورا ٹائم نہیں کرتی رہی ابھی پانچ سال پوری کرے تو یہ پانچ سالوں کے لیے کیا ایسے اہم قوانین جو ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ یہ بھی میڈیم ٹیف میریسٹر انشاءاللہ آج اناؤنسمنٹ کریں گی اور تقریباً بہت ساری لیجسلیشن رکی ہوئی ہے ایک تو یہ سمبلی کے ٹنیور پورا نہیں ہونے دیا اس وجہ سے بھی اور بہت سارے محکمانہ جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت ساری لیجسلیشن پروپوس کی ہوئی ہے محکموں نے اور وہ بہت جلد فلور آف دا ہاؤس آپ کو نظر آئے گی اس کا ایک ٹریلر آپ دیکھ چکے ہیں کسی وزیرحالہ نے اتنا ٹائم کبھی ہاؤس کو نہیں دیا جتنا ٹائم آپ نے کل بھی دیکھا پرسون کا جب وہ ایک ووٹ ڈلنے سے پہلے سے آ کر موجود تھی اور آخری ووٹ ڈل کر ڈیپٹی سپیکر صاحب جو ہیں ان کے اناؤسمنٹ ہونے تک وہ ہاؤس کے اندر موجود تھی ہاؤس ارجن کر آکے اٹھی تھی سو یہ ایک کمیٹمنٹ ہے ان کی اس ہاؤس کے ساتھ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کے ساتھ اور پارلیمنی امور کے اندر اسمبلی کے امور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بہت اہم اور ایکٹیو کردار انشاءاللہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں ہماری وزیراعلا ہر ایک فورم کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی کوئی ایسا فورم نہیں ہوگا جب پر آپ کو وزیراعلا نظر نہ آئے حمزہ شباز ہے وہ بھی بڑے انشاءاللہ ریڈر ہیں وہ نظر نہیں آرہی جی وہ نیشنل اسمبلی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے دو سیٹے جیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی پہلی ممبر ہے آپ کے ساتھ کے لئے اور اب وہ دوبارہ اسمبلی جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں اٹھ لیں گے ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے میں تو کئی دنوں سے میں تو کئی دنوں سے ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ اسمبلی آئیں اسمبلی آئیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آرہے حمد تو ان کو خود کرنی پڑے گی گاڑی چاہیے ہو وہ میں بجواز دیتی ہوں درتے ہیں نفری سے وہ نہ کرتے ہیں نا ایسے کام کہ نفری سے ڈرنا پڑتا نہ اس وقت فراؤن بنے ہوتے نا اسلام اقبال صاحب جتنے بڑے فراؤن تھے اس ہاؤس کے اندر آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہوا ہے جو زبان تھی ان کی وہ آپ نے بھی بھگتی ہے میں نے بھی بھگتی ہے سو ایسے عمال کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جو انسان کو بعد میں اس کا پیچھا کریں سو وہ حمد کریں ان کو شوق بڑھا نا وہ کہتے ہیں بادر بڑھے ہم ان کا لیڈر بھی بڑھا بادر ہے وہ لیڈر جو ہے وہ ڈسٹ بین پرائن کے پھرتا رہا اور وہ پلاسٹر لگا کے پھر جب پلس والے آئے جو پروٹ کے با آگئے ہیں اسی طرح اصلا اقبال صاحب جو ہے وہ باہر بیٹھ کے جیمز بانڈ بنتے ہیں یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں پلس سے مجھے ڈار لگتا ہے تو پھر میں کیا کروں جی اس کا اعلان بھی ظاہر ہے میڈم چیف منسٹر کریں گی اور یہ ان کا پروگریٹیٹیو ہے کہ وہ لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم بہت کنونشنل وزیراعلا نہیں ہوں گی بہت ڈیفرنٹ وزیراعلا ہوں گی ان کی سوچ بہت ڈیفرنٹ ہے ان کا کام کرنے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیفرنس آپ کو ہر ایک شعبے کے اندر نظر آئے گا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اچھے میڈم یہ بتا دیجئے گا کہ وزیراعلا بننے کے بعد مریم نواز غریب عوام کے لیے سب سے پہلے کیا کرنے جا رہی ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑے دیرے تخیر کا انتظار کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ